ملک میں چھٹے فیز کے لیے ووٹنگ جاری ہے اسی بیچ مغربی بنگال سے بھی ایک اہم خبر سامنے آ رہی ہے یہاں ٹی ایم سی نے بڑا الزام لگایا آپ کو بتا دیں کہ ٹی ایم سی نے سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کر الزام لگایا ہے کہ باکورا کے رگونات پور میں پانچ ای وی ایمز میں بی جی پی کا ٹیگ لگا ہوا ہے سوشل میڈیا پر الیکشن کمیشن کو ٹی ایم سی نے فوری کاروائی کی مانگ کی دعویٰ کیا ہے کہ بی جی پی ای وی ایم سے چھر چھاڑ کر چناووں میں ہیر پھیر کی کوشش کر رہی ہے اہم جانکاری اس وقت آپ تک پہنچا رہے ہیں چھٹے فیز کی ووٹنگ جاری ہے اس بیچ مغربی بنگال میں بڑی خبر سامنے آئی ہے ٹی ایم سی نے بڑا الزام لگایا سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کیا ہے ٹی ایم سی نے اور یہ الزام لگایا ہے کہ باکورا کے رگھنات پور میں پانچ ای وی ایم پر بی جی پی کا ٹیگ لگا ہوا ہے سوشل میڈیا پر اس پوسٹ کو شیئر کیا اور اس کے بعد اس سے ہی اس پر چرچہ تیز ہو گئی ہے کہا گیا کہ بی جی پی کا ٹیگ ان ای وی ایم پر لگا ہوا ہے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بی جی پی نے ای وی ایم سے چھیر چھاڑ کرنے کی کوشش یہاں پر کی ہے ہیر پھیر کی جو کوشش ہے وہ یہاں پر کی جا رہی ہے اور اسی وجہ سے الیکشن کمیشن سے مداخلت کرنے کی اپیل کی گئی ہے پانچ ای وی ایمز جن پر بی جی پی کا ٹیگ لگا ہوا ہے یہ دعویٰ ہے ٹی ایم سی کا اپنے اوفیشل ایکس اکاؤنٹ سے یہ فوٹو شیئر کی ہے اور الیکشن کمیشن سے اپیل کی ہے کہ اس ماملے میں مداخلت کی جانی چاہیے چھٹے فیس کی ووٹنگ کے بیچ ایک ہنگامہ مغربی بنگال میں دیکھنے کو ملا ٹی ایم سی نے یہ بڑا الزام لگایا ہے سوشل میڈیا پر پوسٹ شیئر کا ٹی ایم سی نے لکھا ہے کہ بانکورا کے رگھوناتھ پور میں پانچ ای وی ایمز پر پی جی پی کا ٹیگ لگا ہوا ہے کیونکہ ٹی ایم سی نے اپنے الزام کو لے کر الیکشن کمیشن کو ٹیگ کیا تھا اس لئے بنگال کے چیف الیکشن آفیسر کی اور سے جواب بھی دیا گیا بنگال کے چیف الیکشن آفیسر نے سوشل میڈیا پر جواب میں بتایا کہ جب ای وی ایم وی پیٹ کی کمشننگ ہو رہی تھی تب اس دوران کمشننگ ہال میں صرف پی جی پی امیدوار کے نمائندے موجود تھے لہٰذا وی وی پیٹ چالو کرنے کے دوران صرف پی جی پی کی نمائندے ہی سگنیچر انہی کے لیے گئے